جمال میں نہیں ہے خطنے کی صورت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی صورت قرآن پاک میں سراحتم نہیں ہے بلکہ سب کچھ موجود ہے مگر کئی سے شکلن نہیں لیکن مانویین موجود ہے کیونکہ قرآن پاک تبیانا لکلی شای وَلَا رَتْبِينَ وَلَا يَا بِسِنِ اللَّهِ فِي كِتَابِ مُبِينَ ہر خوشکو تر قرآن پاک میں موجود ہے کیا ہے جو قرآن پاک میں نہیں ہے بس دیکھنے والوں کی بسارت و بصیرت کا دیکھنے والے جیسے ہوں کسی نے قرآن پاک کو تیس جلد میں لکھا کسی نے چالیس میں لکھا کسی نے پچاس میں لکھا لکھنے والے اپنے اپنے انداز سے لکھتے چلے گئے پروردگار نے جتنے لوگوں کے دل کو جتنا وسیع کیا اتنے قرآن پاک کی تفسیر لکھتے چلے گئے اور قیام قیامت تک قرآن پاک کی تفسیر لکھتی جائیں گی لکھتی جائیں گی مگر اپنے استاد ابو موسیٰ حضرت ابو موسیٰ مصری کا میں حوالہ دے کر ایک جملہ کہتا ہوں حضرت وہ فرماتے تھے فرماتے ہیں میدانِ قیامت میں پروردگار کے پاس قرآنِ پاک کو ایسے پیش کیا جائے گا جیسے ایک کماری لڑکی جس کو کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو ایسے قرآنِ پاک کو پیش کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنِ پاک اپنے معنے کے اعتبار سے مولا کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا تو ایسے ہوگا ایسا لگے گا اس کے معنے کی طرف کسی نے ابھی تک ہاتھ ہی نہ لگایا ہو کسی نے اس کے معنے کو سمجھا ہی نہیں کسی نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا پھر یہ تفسیریں کیا ہیں یہ تفسیر پروردگار کی دیوھی عطا ہے ورنہ قرآنِ پاک کی حقیقت ہے کیسے حقیقت کا نام ہے یادو وہ رب جانے یادو وہ خدا جانے یا اس کا مصطفیٰ جانے اس کے سوا کسی کے اندر اتنی تاب نہیں جو قرآنِ پاک کی حقیقت کو سمجھ لیں یادو وہ خدا جانے یا اس کا مصطفیٰ جانے قرآنِ پاک کی حقیقت تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ قرآنِ پاک ہے تم تھوڑے سے چیز کو درکے کہتے ہو ہم حدیث والے ہیں ہم اہلِ قرآن ہیں کیا سمجھ پاؤگے کیا خاک سمجھ پاؤگے جب ابو جہل جیسے لوگ فالا فالا فالو دربا دربا دربو رٹے رٹے ان کی زندگی گز گئی وہ قرآنِ پاک کو نہ سمجھ پائے بڑے بڑے فسحہ بڑے بڑے بلگا چلے آئے مگر قرآنِ پاک کو نہ سمجھ پائے ایک لفظ کیا ایک حرف نے ایک لفظ نے حضرت پورے عرب کو چیلنج کر دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا لفظ لنے ایک لام ہے ایک نون ہے انہی دو حروف کے التقاط نے پورے عرب کو اتنا گھومایا اتنا گھومایا کہ پورے عرب زانوِ عدب تیع کر کے پیارے مصطفیٰ کے بارگاہ میں آ کر کے آلہ حضرت سرکار کے بارگاہ ہمیں زانوِ عدب تیع کیے اور مفہوماً سبوں نے کہہ دیا تیرے بارگاہ میں ارے بڑے بڑے فُسحہ عرب کے بڑے تیرے سامنے ہیں دبے لچے فُسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موہمیں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں سب نے یہی کہہ دیا اتنے بڑے ہم تو عربی پڑھتے پڑھتے بہت سے مدرسوں کی خواب چھان لیے ہمیں کچھ پتا نہیں لیکن وہ تو عرب میں پیدا ہوئے تھے قرآن پاک ان کی زبان میں نازل ہوئی تھی خوانوں چاہیے تھا کہ قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھ جاتے لیکن پیارے مصطفیٰ کے بارگاہ میں آئے تو ہر ایک کئے پڑے یا رسول اللہ تیرے سامنے ہیں دبے لچے فُسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موہمیں زباں نہیں بلکہ جسم جانی جسم جانی نہیں تو کیا سمجھیں گے ابھی جناب قسمت صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے کریمانہ صفت کو بیان کر رہے تھے ایک جملہ سمجھ کر لیں کسی نے کہا تاریخ میں بات آئی کہ ہاتم بہت بڑا سخی تھا مانتے ہو کی نہیں مانتے ہو ہاتم کی سخاؤت کتنے لوگ قبول کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتائیں اور کیوں جانتے ہو اس کی سخاؤت مشہور کی نہیں رابی نے بیان کیا کہ سات مرتبہ بھی چل کر کے ایک ہی مانگنے والا سات دروازے سے چل کر کے اگر آتا اور ہاتم سے سوال کرتا اور ہاتم پہچان بھی لیتا پھر بھی وہ دے دیتا وہ یہ نہیں کہتا کہ ابھی تو لے کر کے گیا ہے اب نہ متانا دوبارہ متانا جیسے آج کل کچھ سیٹھ لوگ دینے والے ہوتے ہیں ابھی رمضان کا مہینہ کچھ غریب فقیر پہنچ جائیں گے مدرسے کے مولانا حضرات پہنچیں گے تو اپنا چہرہ رکھ کر کے بھاگ جائیں گے تو میں پتا نہیں کتنا احسان ہوتا ہے ان کا تم پر یہ تمہارے مال کو صاف کرنے تمہارے دکان تک پہنچتے ہیں مگر تم ہو جو ان سے چہرہ پھیر لیتے ہو میدان قیامت میں کیا جواب دوگے اتنی توفیق تمہیں نہیں ہوتی کہ مدرسوں میں جا کر کے یا غریبوں کے پاتھ جا کر کے اپنے مال کو صاف کر لو یہ علماء کرام کا احسان ہے کہ تمہارے یہاں تک پہنچتے ہیں اس کے باوجود بھی عزت نہیں کر پاتے ہو عزت نہ کرنے والو تو خیال کرو میدان قیامت کے اس عظیم مندر کو جب مولا پوچھے گا کہ تو تو وہاں تک نہیں پہت سکا میرے پیارے محبوب کے مہمان آئے ہوئے تھے خدمت کی تھی نہیں کی تھی تو وہاں جا جواب کیا دوگے پتا چلا آپ کے مال کو صاف کرنے کے لیے یہ علماء آپ تک پہنچتے ہیں تو مہتیر نہ نہیں بلکہ کھڑے ہو کر کے ازتقبال کرو اور بڑھ کر کے ان کے سوال کا جواب دے دو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے مال میں کمی ہو جائے اور جہنم کا راستہ دیکھنا پڑے اور اللہ تبارک وطالہ اور پیارے محبوب کی نظریں آپ پر ہو جائیں تو علماء اہل سنت کے سجدے میں ان کی عزت کے سجدے میں مولا تمہاری مقصرات فرما دے بات اگر آگئی تو بیچ میں کہے دیتا ہوں کیونکہ ہمارے درمیان یہ چیزیں رائی جائیں بہت بڑے بڑے امیر لوگ ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا بڑا سیڑ سمجھتے ہیں یہ کچھ کام نہیں آئے گا بس دوگز زمین میں جب جاؤ گے اس کے بعد کچھ بھی کام نہیں آئے گا جو لے کر کے آئے تھے وہ بھی نہیں بلکہ مٹھی بانت کر کے لائے تھے مٹھی کھول کر کے جاؤ گے کچھ بھی نہ ہوگا اب ذرا خیال کرو میں اپنے موضوع ورنہ پورے نوجوان کہیں گے حضرت کو بلایا تھا شبہ مہراج کے لئے مسئلہ کے آلہ حضرت کے لئے اور کہاں پہنچ گئے تو حاتم سات مرتبہ تک اگر کوئی آتا تھا تب بھی دے دیتا تھا تو کسی عاشق رسول نے جواب دیا نادان تو میرے پیارے مصطفیٰ کے رحیمی کریمی کی بات کرتا ہے سخاوت کی بات کہ حاتم سات مرتبہ دیتا تھا میرے پیارے مصطفیٰ صرف ایک مرتبہ عطا فرماتے تھے ارے تجھے پتا نہیں نہ حاتم کا سات مرتبہ ارے پیارے مصطفیٰ ایک مرتبہ کسی کی جھونی میں ڈال دے تو قیام قیامت تک کسی کا محتاج نہیں رہ سکتا ہے دارے مصطفیٰ اگر کسی کی جھونی میں ایک مرتبہ ڈال دے قیام قیامت تک وہ محتاج نہیں رہ سکتا درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اب ایک بات اور سمات کرنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محراج کے بعد محراج کو بیان کرنے کا وقت نہیں یقینا میں اصل نہیں بلکہ فرابن کر کے آیا ہوں اصل انشاءاللہ ہمارے حضرت اللہ حضرت اللہ مندر القادری صاحب قبلہ انقریب وہ نوجوان پہلی مرتبہ ہمارے دیارے محبت میں حاضر ہے میں سب سے گزارش کروں گا کوئی جائے گا نہیں اس نوجوان کو سنیے اور سمجھئے مسلح کے آلہ حضرت کسے کہتے ہیں انشاءاللہ آپ تمامی حضرات اسی کی روشنی میں آج بیان آپ تمامی حضرات سمات کرنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے تشریف لائے پر اس کی حقیقت پر ایک بات بیان کر کے اسی کی صورت میں دو چیزیں ہیں بس انہیں دونوں چیزوں کو بیان کر کے آپ تمامی حضرات سے رخصت ہوں گا زیادہ وقت لینا میرا طریقہ نہیں میں چاہتا ہوں باہر سے جدے مہمان آئے وہ ان سے آپ تمامی حضرات سمات کر لیں مجھ سے کبھی اور موقع پر اور ہمیشہ سمات کرتے رہتے ہیں اور سمات کرتے ہی رہتے ہیں میں بہت قریب ہوں انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کیا انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کیا تو خیال کریں تشریف لائے اور آپ آپ نے فرمایا پورے مکت المکرمہ میں اعلان کیا تو جیسے ہی بات ابو جہل تک پہنچی اس کے پیٹ میں کھلبلی مجھ گئی کہ ایک رات میں یہ نبیوں یہ مسلمانوں کا محبوب مسلمانوں کا نبی کہہ ایک رات میں آسمان پر گئے اور آسمان پر جانے کے بعد جنتوں دوگر سب چیزوں کے سیر کی اور سیر کرنے کے بعد چند لمحے میں واپس آگئے عقل تو قبولی نہیں کر رہی ہے فوراں سب سے پہلے اٹھ کر کے ابو بکر کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں ابو جہل جا کر کے پہنچا ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا تو رات آسمان پر گیا اور سیر کی اور واپس آ گیا کیا تم مانوگے کہہ ماننے والی بات ہوگی تب نہ مانیں گے ماننے والی بات ہوگی تب نہ مانیں گے کہا بتاؤ تو ذرا سہی لیکن حضرت ابو بکر نے پہنچا اتنی بڑی بات کوئی آم آدمی نہیں کر سکتا ہے اتنی بڑی بات کوئی آم آدمی نہیں کہہ سکتا یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے یہ بتاؤ یہ کہنے والا کون ہے یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے کہ رات و رات میں آسمان پر گیا پلور دیار کے تچلی کا چلوے کا نظارہ کیا اور جنت و دوزک ساری چیزوں کا لوحو کلم ساری کفیات کا ملاحظہ کیا پھر واپس آیا بتاؤ یہ کہنے والا کون ہے ابو چہل کہہ رہا ہے آئے ابو بکر جس کو تم دانا اور دینہ سمجھتے ہو جس کو اپنا ماں و ملزہ سمجھتے ہو جس کو اپنا نبی سمجھتے ہو جو آمینہ کا لال ہے جو عبداللہ کا چہیدہ بیٹا ہے وہی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رات و رات آسمان پر گیا اور سیر کی اور واپس آیا ہوں اس بات کو مانوگے تو ابو بکر ستی کبھی پیارے مصطفیٰ سے ملاقات نہ کیے آپ نے فرمایا ہے ابو چہل سن لے اگر میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو کچھ غلط نہیں فرمایا ہے جو پیارے مصطفیٰ کہتے وہی این حقیقت ہے آپ کا فرمانا حق تھا اور وہی حق رہے گا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکے علیہ حضرت جشنے میراج نبی اللہ مازحری صاحب کی اللہ ابھی تک حضرت ابو بکر ابو بکر تھے صدیق نہیں بنے مگر پیارے مصطفیٰ تک بات پہنچی کسی نے کسی نے رفتہ رفتہ پیارے مصطفیٰ تک بات پہنچائی آقا ابو بکر تک ابو جہل گیا تھا ابو جہل نے دعویٰ کیا تو ابو بکر نے کہہ دیا کوئی مانے نہ مانے میں مانتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ آزمانوں پر گئے ہیں اب اس روایت کے تحت ہاں حضرت ایک حدیث پاک وہ سطف طریق امتی اللہ صلی اللہ اللہ فرقتا واہدہ فقالو ماہیا یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ فقالو ماہنا علیہ وآسحابی آقا کریم صلی اللہ وآلہ نے فرمایا میرے امت کے لوگ تیہتر فلقے میں بنو اسرائیل کے بہتر فلقے میں بٹے دے میرے امت تیہتر فلقوں میں بٹے گی شریف ایک فرقہ جنتی ہوگا بہتر جہنمی ہوگے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون ہوگا تو آقا نے فرمایا تھا جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چلے ہیں وہی راستہ جنتی اور اہل حق ہوگا وہی راستہ صراط مستقیم وآلو صراط مستقیم وہی ہے اسی پر چلنے بالے کو جنتی وآلہ کہیں گے آقا کریم کے اس سوال کے جواب پر میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر نے مان لیا تو پیارے مصطفہ نے فرمایا آج کے بعد سے ابو بکر کو ابو بکر نہیں بلکہ صدیق کہنا کہ مکیم میراج کی سب سے پہلے دستی کسی نے کی تو کوئی یا نہیں وہی ابو بکر صدیق ہے مصطفہ کا ہم صفر مصطفہ کا ہم صفر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اب لوگ بھی بولیں صحابی کی تعریف ہو رہی ایک صحابی کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھو اور پوری امت کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھو تو صحابی کے ایمان کا پلہ بھاری ہو جائے گا صرف ایک صحابی کے ایمان کا پلہ بھاری ہو جائے گا ابو جہل کو جواب ملا تو پھر جیسے درد میں پیٹ میں درد لے کر آیا تھا اب پورے جسم میں درد لے کر کے واپس ہوا اب یہاں دال نہیں گلے گی دال نہیں گلے گی تو مکہ کے بازار میں پہنچا کہا جیسے کا چہرہ دیکھ کر کے آیا ہوں جو بہت مکروح چہرے والا ہے ماد اللہ رب العالمین بازار میں پہنچنا ہی تھا تب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی المولا تعالیٰ ان کا وہی سے گزر ہوا تو آپ نے بیان فرمایا آج ایسے کا چہرہ دیکھ کر کے آیا ہوں جیسے چہرہ آج تک میری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے اتنا حسین چہرہ دیکھ کر کے آیا ہوں آج تک میری نگاہوں نے ایسے حسین چہرہ نہیں دیکھا مکہ کے بازاروں میں لوگوں نے پوچھا ابو بکر تم کس کی تعریف کر رہے ہو اور ابو جہل تم کس کی برائی کر رہے ہو تو ابو جہل نے بھان اللہ بیس الگ الگ ہے اب پیارے آقا تشریف لائے تب ابو جہل جب یہاں برداش نہ کر پورے مکہ والے کو اکٹھا کر لیا خیال کر میں یہی آخری بات بیان کر کے آپ تمامی حضرات سے رخصت ہوتا ہوں پورے مکہ میرے محبوب کے سامنے رکھ دے جبریل تاکہ میرا محبوب دیکھ کر کے ہر سوال کا جواب آسانی سے دے لے جائے سبحان اللہ اپنے طرف سے کوئی کلام نہیں پروردگار جو نازل فرماتا اسی کی روشنی میں پیارے آقا بھیان اب بات یہیں تک نہ رہی یہ سوال کرنے کے بعد یہ بتاؤ وہ راستہ ہو کر مصر سے گزرتا ہے مصر والے آج بھی میراج نبی کو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں اور ان کے منانے کی حضرت ایک وجہ یہ بھی ہے جو کوہی تور ملکہ مصر میں بلکل سرحد پر فلسطین کے سرحد پر ہے اب ذرا مصر پڑتا ہے مصر کی سرزمین سے ہو کر گزرے تھے آج تک مصر والے محبت میں پیارے مصطفیٰ کے مہراج کو مناتے ہیں تم انکار کروگے وہاں مناتے ہیں یہاں تم انکار کرتے ہو تمہیں اسلام تو بہت دیر کے بعد ملا ہے لیکن وہ جو اولی اسلام والے تھے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مجھے راستے میں ملا ہے فلا جگہ ملا ہے تو کہا وہ یہاں تک مکت المکرمہ تک قافلہ کب پہنچے گا تو پیارے آقا نے فرمایا تیسرے دن غروب ہونے سے پہلے پہلے تک سورج جدر غروب ہوگا کہ اس سے پہلے قافلہ پہنچ جائے گا کہ اگر آپ نے دیکھا ہے آپ وہاں تک گئے ہیں رات میں تو بتائیں قافلہ کہاں تھا اور کہاں پہنچے گا اندازہ آپ کو ہے کی نہیں اب موریخین اسلام میں سے ایک بات بتا دوں کسی نے صبح کو بیان کیا تو کسی نے غروب کو بیان کیا تو کسی نے شروع کو بیان کیا لیکن یہ غروب والی روایت اسا ہے میں آپ کو بتا دوں ڈھوبنے والی روایت صحیح ہے وہ بھی روایت ہے پر اس روایت کو بہت تفصیر روح بیان میں فرماتے ہیں حضرت سیدنا سلیمان کے لئے سورج رکھا تھا پوری آیت کریمہ کی تفصیل میں تو زیادہ وقت ہو جائے گا حضرت سیدنا علی کرم اللہ جھل کریم کے لئے رکھا تھا پیارے مصطفیٰ کے زانوں پیارے مصطفیٰ حضرت علی علی السلام کے خلیفہ حضرت یوشہ بن جب آبرا سے جب جنگ کر رہے تھے جنگ کرتے جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے بعد جب جنگ شروع ہو ہوئی تو مغرب سے پہلے پہلے قریب تھا کہ آپ جنگ پر فاتح ہو جائیں آپ فتح پالیں لیکن اس سے پہلے کی سورج غروب ہونے والا تھا تو حضرت یوشہ بن نے سورج کو پکار کر کہتا ہے سورج اب تو رک جا کیونکہ جیسے تو ٹوبے گا تو شہر حرام داخل ہو جائے گا اور کچھ مہینے جس میں جنگ کرنا حرام ہے فرما سورج رک جا ورنہ کیا کرتے مملک اسلامی کی فتح رک جائے گی سورج نے سورج سے کہا تھا یوشہ بن نے آنتی معمور انوانا معمور تو بھی اسلام کے لئے معمور ہے اور میں بھی معمور ہوں تجھو بھی حکم ہے مجھے بھی حکم ہے آج اگر تو رک جائے گا تو اسلام کا سر بھلت ہو جائے گا حضرت کا پیغام ہے اسلام صرف ایک کے لئے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لئے اب ذرا خیال کرو حضرت یوشہ بن نون کے اہلے مصطفیٰ کی بات چھڑ گئی اہلے بیت اتحار کی بات چھڑ گئی اس وقت بادل نے آکر سورج کو چھپا لیا اور قریب تھا کہ سورج ٹھوک جائے لوگ اٹھے اور کہا چلو مغرب کی نماز پڑھو خطیب کی بات مس سنو تقریر کرنے والے کی تقریر کو مس سنو لوگ اٹھنے لگے اور چلنے لگے پوچھا کیوں کہا مغرب کا وقت ہو گیا دیکھو سورج گروہ آئے اس وقت خطیب بقت نے کہا تھا اے جانے والو رک جاؤ اس وقت بخاطب ہو کر سورج کو کہا یا شمس قیفی یا شمس لا تغربی حتی ینتہی لی مدھی آل مصطفی ولی اہل ہی انکانا وقوف للم مولا فلم یکن انکانا وقوف للم مولا فل یکن سورج کو مخاطب کر کہا سورج تو رک جا تجھے پتا نہیں کس کا تذکرہ ہو رہا ہے تجھے پتا مولا علی کے لئے رکھ کر محبت کا پیغام دیا تھا تو آج مولا علی کے آل اولاد کا ذکر ہو رہا ہے اے سورج آج اس وقت تک مٹو بنا جب تک پیارے نبی کے آل اولاد کی باتیں مکمل نہ ہو جائے بیان کرنا تھا پورے پورے بختات والے بیان کرتے ہیں کہ سورج اپنے جگہ پر رکھ گیا اور خطیب نے تقریر مکمل کی مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی آواز دیا آزان کی آواز سے پہلے پہلے اور اس کے تقریر ختم ہونے کے بعد سورج خروب ہوا خروب ہونے کے بعد پورے کوفے والے اپنے جتنے زیور تھے جتنے بھی پیسے تھے جگ میں سب نے خطیب پر لٹانے شروع کر دیئے اور پوری دنیا کو پیغام دے دیا جہاں نبی اور آلے نبی کا تذکرہ ہو وہاں سے اٹھ کے جانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ علماء کی سنت ہے آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نزلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانا نور سورج ایک مرتبہ نہیں رکا کئی مرتبہ رکا ہے ایک مرتبہ نبی اور آلے نبی کی تاریف کے لیے بھی رکا ہے سورج کا رکنا اس بات پر دال ہے کہ جب نبی اور آلے نبی کی تاریف ہو تو جاؤ نہیں بلکہ اس کو سن لو جو پیارے مصطفیٰ کے آل اولاد کی محبت میں مرے وہ شہید ہو کر کر مرے گا ایک روایت میں جو اہل بیعت اتحار کی محبت میں مرے وہ مومن ہو کر مرے گا اب دوسری پلٹ کے روایت سنو اللہ جلال الدین سیوتی کی فرمات من مات فی بغد آل محمد مات کافر جو اہل بیعت کی پغابت دشمنی میں مر جائے وہ کافر ہو کر کے مرے گا اب ایک روایت آخری باقی اس کو سننے بتاؤ بیان کیا جائے کتنے لوگ سننا چاہتے ہاتھوں کو ایک روایت ایک مرتبہ سورج اور رکا ہے ایک مرتبہ سورج اور رکا ہے کہا اور کب رکا ہے اب بتائیں اگر تاریخ کے حوالے سے کوئی معلومات کسی کو بتاؤ یہ وہ موقع ہے جب اہل عرب نے سوال کیا تھا اے مسلمانوں کے نبی اگر آپ نے اس قافلے کو دیکھا ہے میراج کی رات میں شب اثرا میں آپ نے دیکھا ہے اب وہ کہاں پر ہے کتنے دن تک اس یعنی کی عرب کے سرحت پر داخل ہو جائے گا بتائیں تو آپ نے فرمایا تیسرے دن سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے قابلہ پہنچ جائے گا اب سارے عرب اگر مسلمانوں کے نبی کی بات صحیح ہو جائے گی تب تو ان کو ہم نبی مان لیں گے ورنہ تو نبی نہیں مان گے اب علماء اہل سورج پر پڑی سورج غروب ہونے والا تھا اور قابلہ کچھ دور تھا حدود عرب پہ تاخل نہیں ہوا تھا آتائی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا اے سورج تو رکچا تجھے پتا نہیں آج کس کے بات کو تولا جا رہا ہے آج کس کے بات کا انتحان ہو رہا ہے اے سورج رکچا جب تک قافلہ نہ آج 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 اے سورج تو غروب نہ ہو نہ مکہ کے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جب تک قافلہ آ نہیں گیا سورج وہی پر رک گیا اور سورج میں رک کر کے یہ بتا دیا بخدا خدا کا یہی ہے تل نہیں اور کوئی مفرم کل جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں تو پیارے مصطفیٰ کے قول پر سورج رک جائے اور کس امتحان کے لیے انہوں نے کہا تھا اگر میراج میں آپ ہو کر کے آئے ہیں تو راستے میں دیکھ کر آئے ہیں گو کب پہنچے گا بتا دو کوئی پائے کریم کی محبت کا پیغام دیا پتا چلا سورج بھی پیارے محبوب کی وفا چاہتا ہے پیارے محبوب سے انزیت چاہتا ہے پیارے محبوب سے لگاؤ رکھتا ہے تو پتا چلا جو پیارے محبوب سے محبت کرتا ہے سورج کی دوسری اس سے ہے اور جو پیارے مصطفیٰ سے پہابت کرتا ہے سورج کی دشمنی اس سے آئے سورج بھی بے زبان ہو کر اس نے بتا دیا کہ پیارے مصطفیٰ کی محبت میں میں رک رہا ہوں تو تم کہاں جا رہے ہو مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پیارے نبی کے میراج کو صحیح طریقے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا سب کو محراج مصطفیٰ قبول کرنے کی تسلیم کرنے کی صحیح طریقے سے تحفیق ادا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی تحفیق فرمائے اور بالخصوص مولا بولنے میں کسی قسم غلطی ہوئی جانبوچ کیا بھولتو سے محف فرما السلام وآلیکم وآلہ وآلہ